ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں میرے گھر میں ملنے کے لیے آئے والے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے میرے بزنس پر بندش کر دی ہے مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے گھر میں زنا ہو رہا ہے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے گھر میں گانا بج رہا ہے گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا ساتھ انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں حلقہ ہو جائے گا بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور رحمیت کم ہو جائے گی اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں جب آپ کسی سے دوستی کرو کسی کو اپنا دوست بناو تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناو اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناو اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کا اپنا دوست بناو گے تو تمہارے دین کو برمات کر ڈالیں گے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اب وہ سو لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا اپنی بستی سے نکلا اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ سو لوگوں کا قاتل ہے اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا یہ عذاب کا حق دار ہے رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو توبہ کر چکاتا یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکاتا یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا یہ تو اللہ کی رحمت کا حق دار ہے اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں وہ وہاں سے گزرنے لگا دونوں فرشتوں نے اس کو روکا کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں یہ رحمت کا فرشتہ ہے میں عذاب کا فرشتہ ہوں اور ہمارے بیٹھ میں یہ معاملہ چل رہا ہے آپ ہی کوئی حل بتا دیجئے تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو تم لوگ تو فرشتے ہو تمہارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تم پورے راستے کا ماپ کر لو پورے راستے کو ناپ لو اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر جائے گا اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کر جائے گا جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے حدیث کے الفاظ ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالش یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں بٹا بولتے ہیں ایک بٹا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان وہ سو لوگوں کا جو قاتل تھا وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر گیا ہے اس لئے گناہ چتنے بھی زیادہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے توبہ کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آئیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے آج رات رات بر جلسے ہو رہے ہیں چمہ کے اندر خدبے ہو رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑھنا ہے کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے دل کٹھور ہو گیا ہے دل سخت ہو گیا ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا سُنَّا قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَادِ ذَلِكَ فَيَّكَلْ حِجَارَتِ اَوْ اَشَدُ قَسْوَا اے یہودیوں تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے اور اتنے سخت ہو گئے فَيَّكَلْ حِجَارَتِ اَوْ اَشَدُ قَسْوَا تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے دل کٹھور ہو گیا ہے ہمارا تقدیریں سن رہے ہیں مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑھ رہا ہے ہم بیان سن رہے ہیں قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں مگر دل کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نوکے تطفیق قلب ہی نقطتاً سعودا اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے ایک کالے رنگ کا دبا ڈال دیا جاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے وہ کالے رنگ کا دبا مٹا دیا جاتا ہے اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے وہ کالے رنگ کے دبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے یہ گناہ کا پہلا نقصان گناہ کا دوسرا نقصان انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی بڑا سر پڑے گا اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی اس کی دکان پہ جو کشتمر آنے والا تھا اس کے کاروبار میں جو منافع اور پرافٹ ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے چھین لیتا ہے بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے اس لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا تقوی کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لئے کھول دے گا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کی تہاں سے روزی آ رہی ہے روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی ہے شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں میرے گھر میں ملنے کے لیے آئے وہ لے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے میرے بزنس پر بندش کر دی ہے مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روپ دیا ہے تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے گھر میں زنا ہو رہا ہے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے گھر میں گانا بج رہا ہے گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ بستی والے اگر یہ گاؤں والے اگر یہ ایمان والے بن جائیں یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو میں آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی صحابہ کو دیکھو صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا تھا ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا اٹھائیس تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو بزنس اور تجارت پر بولیے گا آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے گا میرے بھائیو بزنس میں بڑی برکت ہے تجارت میں بڑی برکت ہے ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے حرام چیز کا بزنس کریں گے ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی اور آج نہیں تو کل آپ کو پشتانا پڑے گا اس لئے جب بزنس کرو تو پتا کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کے نہیں ہے یہ حلال ہے کے نہیں ہے آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں بزنس شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے یہ صحیح ہے کے نہیں ہے اب ہم مولوی صاحب سے فتوہ نہیں پوچھ رہیں ہم مولوی صاحب کے مو سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھ پڑا ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے تیسرے مولوی کو پکڑیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے ہم فتوہ کم کوشتے ہیں اور مولوی کے مو سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے اسی لئے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے جو جائز ناجائز کو جانتا ہے جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے وہی کاروبار کرے گا ہر کوئی کاروبار نہ کرے میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی ہے اللہ تعالی نے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے بڑے گوھر سے سننا میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا مکہ کے محاجر بیچارے بیسارہ ہیں ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے آپ نے مدینہ کے انساری صحابہ کو اور مکہ کے محاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا ایک ایک کا نام لے لے کر بھائی بنایا یہ مدینہ کا انساری ہے یہ مکہ کا محاجر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں دونوں کا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا حضرت عبد الرحمہ ربن اوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے تجارت کیا کرتے تھے اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کہ وہ بیچارے کھالی ہاتھ آئے تھے اللہ کے نبی نے ان کو حضرت ساد بن ربی کا بھائی بنا دیا حضرت ساد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس کہا عبد الرحمان آپ میرے بھائی ہیں نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے آئے عبد الرحمان یہ میرا گھر ہے آج سے میں دو حصے کر دیتا ہوں آدھا آپ لے لیجی آدھا میں لے لیجی یہ سگے بھائی نہیں تھے نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے باپ مر گیا باپ کی پروپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے بہن نے آ کر کے کہا بھائیہ باپ کی پروپرٹی میں میرا بھی حق ہے مجھے دے دو بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی دو لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا تین لاکھ کا خرچ آیا تھا زیور میں نے بنوایا تھا جہاز کا انتظام میں نے کیا تھا اگر تو مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ دیا میرے بھائیوں اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو باپ کی پروپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے جیسے بیٹی کا حق ہے آپ کے چیرے پر ماشاء اللہ بڑی لمبی لمبی داری ہے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لئے تیار رہے گا اللہ کیا پوچھا جائے گا تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا تو نے اپنی بہن کا حصہ چونک اس کو کیوں کھا گیا تو آج حالات یہ ہے دیکھو میرے بھائی آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے یہاں عبد الرحمان ابن عب کو نبی نے بھائی بنایا ہے سگے بھائی نہیں ہیں نبی کی زمان سے بھائی بھائی بنے ہیں حضرت ساتھ بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمان یہ میرا گھر ہے آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں یہ میرے خجوروں کے باغات میں آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں میری چار بیویں آئے ہیں تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور عدد گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا بیوی تک دینے کو تیار ہو گئے کہ تم نئے آئے ہو ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا شادی ہونا مشکل ہے میں گھر بھی دے دیتا ہوں گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں میری کسی بیوی کو پسند کر لو میں طلاق دے دیتا ہوں عدد گزر جائے تو تم نکاح کر رہے ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر رہے مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات تھی ان کے دل اتنے بڑے تھے اس سماج میں یہ ہے کی بات نہیں تھی اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھی بڑے خوددار آدمی تھی انہوں نے کہا نہیں اے سعید بن ربی اللہ تیرے مال میں برکت دے تیرے پریوار میں برکت دے مجھے تیرہ گھر نہیں چاہیے مجھے تیرہ بزنس نہیں چاہیے اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے مجھے بس بزنس کرنا ہے مجھے مارکٹ کا پتہ بتاتے میرے پیارے ساتھیوں حضرت عبد الرحمن بن حوف نے مدینہ کے ایک مارکٹ سے گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا اور کچھ ہی دیروں میں اتنی برکت اللہ تازہ نے ان کے کاروبار میں دے دی اتنی دولت ان کے پاس آگئی اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے ایک خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دے دیا اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کیے کہا کہ ہاں ہے اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا فور ویلر ملی کہ ٹو ویلر ملا واشنگ مشین ملی کہ فریز ملا کیا کیا ملا ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے کہ ہے عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا کہا اے اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تم مضبوط ہو اولم ولو بشاتن تو تم ولیمہ کرو چاہے تمہیں ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو میرے پیارے ساتھیوں کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے اگر ہم کناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا مگر ہم جھوٹ بولیں گے بیمانی کریں گے چوری کریں گے کاروبار میں فروٹ کریں گے تو کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی فرماتے ہیں محیقت برکت و بی ایمہ جس کاروبار میں فروٹ کیا جائے دھوکہ کیا جائے اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اور آگے پڑھئے گناہ کرنے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندہ بنا کے اٹھایا جائے گا وَمَنْ أَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْقَاء جو ہمارے سکر سے مو موڑے گا جو ہمیں یاد نہیں کرے گا جو ہم کو ناراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی دپریشن کا شکار ہو جائے گا دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیت کی گولیاں لینی پڑیں گی تب جا کر اس کو نیت آئے گی اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چھینی مٹ ڈالنا مجھے شوگر ہو گیا ہے چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مٹ دینا مجھے شوگر ہو گیا ہے ایک چیز کھائے گا تو دس چیزوں سے پرہیس کرے گا اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا وَمَنْ آرَزَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا اگر مجھے بھول جاؤ گے اگر مجھے یاد نہیں کرو گے ہم تمہاری زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کی دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا مگر قیامت کی دن اندھا بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھائے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کر دادا تُو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا اللہ فرمائے گا قَزَالِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَقَزَالِكَ الْيَوْمَةُن سَا میرے بندے تُو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا نظرانداز کر دیتا تھا آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے نظرانداز کر دیں گے تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں میرے بھائی اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہا ہے اللہ کے نبی ایوز زمبی آزم سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا ہو کرسمس کا تہوار آیا کل میں کلکتہ میں تھا کلکتہ ائرپورٹ سے اترا مجھے ہاوڑا اسٹیشن آنا تھا میں بائی کے اوپر جا رہا تھا راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے مسلمان ہیں اس علاقے کا جو ایمیلے ہے اس علاقے کا جو ایمپی ہے وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کرسمس منا رہا ہے میں کہتا ہوں ایسی پولٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے جس پولٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایمپی ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایمیلے جو اپنی توحید اور اپنی ایمان کا سعودہ کرنے میں کرسمس منا رہے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے جو کالیجوں میں پڑتے ہیں جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالیجوں میں پڑتی ہیں یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پھر یہ ثابت کرنے کے لئے پچیس دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسمس کیا کہتے ہیں میری کرسمس کرسمس کی مبارک بات دے رہے ہیں تیرے بکریت کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کٹا تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کہ تیری عدہ میں دو رکات نماز تو نہیں پڑی تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسمس منانے کی تجھے معلوم ہے یہ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جا رہا ہے کرسمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے اے مسلمان تیرے اللہ کو تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے تیرے اللہ کو برا بھلا کھا جا رہا ہے تیرے رب کو برا بھلا کھا جا رہا ہے اور تو کرسمس کی ممارک بات دے رہا ہے تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں بتا دیا گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ اور اللہ کے برابر کوئی نہیں اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور تو ہے میری کرسماس بولا ہے تو مبارک بات دے رہا ہے اور بنگال کی پولٹکس میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کے تیوار ہوتے ہیں ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا لگا کر کہ ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شب کام نائے دیتے ہیں پولٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پولٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی نہیں کرنی چاہیے ایسی پولٹکس اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے اسلام کے اندر دو گلہ پڑ نہیں ہے اسلام توحید والا مذہب ہے اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو توحید سے کبھی کمپرومائز کرنا کیجئے اللہ کے پیارے نبی کے پاس اوفر آیا مکہ کے کافروں نے آفر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں ایک دن آپ ہمارے بھتوں کے آگے سجدہ کیجئے ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے ایک دن آپ ہمارے مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن آپ کے مذہب کو فالو کریں گے بڑا اچھا آفر تھا بچ کا راستہ نکالا گیا تھا کیسے آج کے زمانے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے جوئیزم بھی ایک مذہب ہے ہندوئیزم بھی ایک مذہب ہے سارے مذہب ایک ہیں راستے الگ الگ منزل ایک ہے ماف کرنا میرے بھائی یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ منزل ایک ہے اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے وہ راستہ رسول کا راستہ ہے وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا سوئی کار نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآَاكِرَتِ لَمِنَ الْلُقَاصِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات کہی گی ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریبت بھاگوت گیتا اس کے اندر شری کرسنجی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے گا سر و دھرمان پر تیجی مامے کم شرم بر جہا ہم توہ سر و پاپیت یا موگ چاہی شیامی معاشو چاہا سارے دھرموں کو چھوڑ دے سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتمہ کی شرم میں آجا اللہ کی پناہ میں آجا میری پناہ میں آجا میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا تجھے نجات دے دوں گا تجھے جنت میں ڈال دوں گا تجھے سرگ میں ڈال دوں گا یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا کہ ہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے وہ توحید کا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے میرے بھائیوں انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مد بناو کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسمس کی مبارک بات دے رہے